ہلو ستو اسکلیکٹر انسو رکم آپ کا صحیح تو اسو کیسے ہیں آپ سب ہی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں دوستو آپ اچھے ہی رہو گئے دوستو ایل جی کا ٹی وی یہ لے کے آیا کشٹومر میرے پاس اس نے کھولا ہولا بھی ہوگا ویسا گھر پہ ایسی تو بات نہیں ہے کشٹومر بہت چالاک ہوتے ہیں آج گل چلو کوئی بات نہیں دیکھیں اس میں کیا سمسیا ہے جیسے ہم اسے اون کرتے ہیں اس میں سین شین رک رک کے مطلب اس طرح سے آواز آ رہی ہے تو دوستو کس وجہ سے آ رہی ہے پچھر تو اس میں آئی نہیں رہی ہے دیڈ ہے پورا ٹی وی لیکن کچھ ساؤنڈ ہے پہلے آپ اس کا موڈل نمبر دیکھ لیجئے موڈل نمبر جو کمپنی کے ٹی وی ہوتے ہیں اس میں آلگ ہوتا ہے اس کا موڈل نمبر ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے لجی آر ڈی اکیس ایف وی تیس وی تو یہ اس کا موڈل نمبر ہے کیونکہ موڈل نمبر کے حساب سے ٹی وی یہ آلگ آلگ ہوتے ہیں کمپنی کے یہ اس کی مینلی لکڑی ہوئی ہیں یہاں پہ تو اس کو ہم بورڈ میں لگائیں گے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑے سے سپاس کر لیتے ہیں مین کاؤنٹر پہ نہیں لے گئے گا ہم نیچے رکھ رکھا ہے ابھی کاؤنٹر پہ لے کے جائیں گے دیکھیں بورڈ میں لگایا سیٹ کون کیا اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ دیکھیں ساؤنڈ سنی آپ دیکھیں گور سے یہ ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ساؤنڈ سن لیا اس میں کیسا آ رہا ہی اس طرح کی ساؤنڈ آ رہا ہے یہ سیٹ جو ہے آن نہیں ہو رہا کسٹومر نے کہا تھا کہ اس میں پٹر پٹر ہوئی تھی اس سے پہلے اس نے پیچوے اس سے کھول گئے ایسی پیک کر کے لیا دیا مجھے کوئی بات نہیں ہم ابھی ایسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا سمجھے ہوئی ہوگی اس کو ٹھیک کریں گے دیکھیں گے اس میں کیا چیک کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے کیا نہیں ہی ایسی کنڈیسن میں اسی کنڈیسن میں دوستو سب سے پہلے ہمیں فیجیکل ہی چیزوں کو چیک کرنا ہے پھر انٹرنال ہی جو اس میں ہمیں ایک پارٹ لگے ہیں ان کو ہمیں تیسٹ کرنا ہے اس کیلئے ہمیں یہ چیک کرنا ہے والٹ جس وغیرہ ہمارے کمپلیٹ ہے نہیں ہے تو ہم پلیٹ میں دیکھ رہے ہیں بورڈ میں جو ساپسا لگ رہا ہے لیکن دیکھیں دوستو جو یہاں پہ یہ اسٹی کا جو کیا ہے اس کے نیچے جو وایلگا ہوا اسٹی کا یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ کال Limon très bien یہ فٹ بھی رہا ہے دیکھ سکتے ہو فٹ بھی رہا ہے ٹھیک کئی جنگیں سے leakage بھی آمنہ جان رہا ہے کیپ کو تارتے پنتے ہیں Phase میں کافی سپارکنگ ہوئی ہوئی ہے دیکھیں سپاہ'RE نمی دوریٰ بنے ہوئے ہیں تو اس سے ساپ جahھر ہوتا ہے کہ میں سپارکنگ کافی زیادہ ہیو ہوئی ہے دیکھ رہی نیچے کی طرف دیکھتے ہو پہلے میں اس کو تھوڑا سے یہاں پہ رکھتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں ہی جو ہماری ایسٹی کی جو وائر ہے وہ بھی دوستو کافی جائے چیتڑے اڑے پڑے ہیں مطلب کافی جاتا ہے سپارکنگ وغیرہ ہو اس میں اور اس کی وجہ سے سوٹ سرکٹ ہوگا سیٹ بند ہو گیا اب دوستو جب سپارکنگ دیکھیں یو کوئل کے پاس نوئی جو کس میں بلاسٹ بھی ہوا ہوا ہے وہ دوستو دوستو جب ہماری ہوئی تو دوستو سیدھی سی بات ہے جب نیوٹرل سے وہ ٹکر آئی تو دوستو اس میں یشٹی سو پرشنٹ خراب بھی ہوئی ہوگی اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی چینج کرنی پڑے کیونکہ اس کی وائر خراب ہو چکی ہے پوری اگر وائر کو آپ جگاڑ کر کے لگا تو دوستو جلدی خراب ہو جاتی ہے تو دوستو اس کی پی سی بورڈ کو باہر نکالیں گے ابھی دیکھیں گے پر لیکن دوستو اس سے اندازیں ساپ ساپ لگایا جا سکتا ہے اس کی یشٹی تو بدلی ہی بدلی جائے گی اور یشٹی خراب ہوئی ہے اور وہ جو آواز آئی ہے تو دوستو ایک سیدھی سی بات ہے ڈی جو ہے ہمارا ٹانجسٹر جو لگایا ہوریجنٹل کے لیے وہ جرور گارنٹی سے خراب ہوا ہوگا جو اس کے پاس ہی سیدھے ہاتھ کی طرف ہٹسنگ پہ کسا ہوا ہے وہ جرور اس کا خراب ہوا ہوگا تو اس کو بھی چینج کریں گے اور یشٹی کو بھی چینج کریں گے پھر اس میں دیکھیں گے دوستو ہمارا ٹی وی کا شولیوسن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کی آواز آ رہی ہے جب ہماری سپلائی آگے جا رہی ہے لیکن سپلائی کو آگے ٹچ کر دیا جا رہا ہے نہیں کہ ڈروپ کر دیا جا رہا ہے کرنٹ کو روک دیا جا رہا ہے جب ہمارا ڈی شوٹ ہو جاتا ہے تو کرنٹ جو ہوتا ہے والٹیج ہوتی ہے وہ اس کو سوٹ کر دیتا ہے اور جب سوٹ ہوئے گا تو دوستو سپلائی اسٹارٹ ریسٹارٹ ریسٹارٹ ہوئی گی وہ اس میں ریسٹارٹ میں جو آ جاتی ہے پین پین کچھ اس طرح سے آتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہے تو وہی اس میں سمجھ سے بنی ہے وہ کس وجہ سے بنی اسٹی شوٹ ہو جانے کی وجہ سے تو دوستو اس کی اسٹی وغیرہ ڈالیں گے نمبر لیں گے دکان پر سے لانی پڑے گی کیونکہ اسٹی ہمارے پاس بلکل ابھی آویلیبل نہیں ہے یہاں پہ تو پہلے اسٹی کا نمبر دیکھ لیتے ہیں اور دکان سے لانی پڑے گی اس کو دوستو ہم ڈالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کون سا نمبر کی اسٹی لگی ہوئی ہے اور اس کو کیسے کیسے لانا ہوتا ہے اور ٹیسٹ کیسے کرنی ہوتی ہے کتن نمبر سے کوئی اور نمبر کیسے لگایا جا سکتا ہے پوری ریٹیل بتائیں گے اور کون سا نمبر لگا سکتے ہیں اس میں اسٹی کے اندر کون سا نمبر ہوتا ہے جو کہ ہمیں دکھا کے لانا پڑتا ہے کہ یہ نمبر کی ہمیں اسٹی دو تو ہم جڑا نمبروں کو دیکھیں گے فیلال تو یہاں پہ ساٹھ چالیس سی لکھا ہوا ہے باقی جو اس کا نمبر ہوگا اس کو صاف کر کے ابھی دیکھیں گے اس پہ ہم دوستو پورا اگلا نیکسٹ پارٹ بنائیں گے وہ کیوں کیونکہ اس میں دوستو سمیہ لگ جائے گا اسٹی کو نکالنا پڑے گا نمبر صاف کر کے نیچے کے جب دیکھنے پڑیں گے اور نئی دکان سے لائیں گے وہ کس حساب سے لائیں وہ چیز آپ کو بتائیں گے تو وہ چیز دوستو ہم نیکسٹ پارٹ میں عطا بتائیں گے کیونکہ دوستو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں اس اسٹی کا اتنا بڑا فالٹ ہوگا میں نے آپ کے کھول کے ہی نہیں دیکھا تھا کیونکہ ہماری چینل پر یہی بات ہے کہ دوستو جو بھی آتا ہے ریال آپ کے سامنے کھول کے دیکھاتے ہیں یہ جو آپ تانشٹر دیکھ رہے یہ ہیٹسنگ پہ لگا ہے یہ شوٹ ہو جاتا ہے جب یہ اسٹی میں آسکے آپ کو کوئی بھی شامشہ بنتی ہے تو آئیے اب آپ کو دوستو ویڈیو اچھے لئے تو پھلی ویڈیو کو لائک کرنا اور نیکسٹ پارٹ جرور دیکھنا اس کا آپ کو کر لیا پرسوں میں آپ کو یہ پارٹ جرور مل جائے گا ویسے کرلی مل جائے گا اور آپ کو اس کی ویڈیو کے لنک ڈسکیسن مل جائے گا اگلی ویڈیو ہیٹسنگ پہ لگا ہے جب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں